فرینز آج ہم دسکت کریں گے پل کار سچ کے بعد اب اس کے لئے ایک پل کار سچ ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کی ورکنگ پرنسیپل کیا ہے تمام ڈیٹیل جو ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیوز میں چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بلڈ کنورٹ سسٹم لگایا ہوا ہے اور یہ بلڈ کی سیفٹی کیلئے لگایا جاتے ہیں یہ بلڈ کے دونوں اطراف آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بسکلی پل کار سچ کو سیفٹی پروٹیکشن ڈیوائس بھی کہا جاتا ہے ایمرجنسی سٹاپ سچ بھی کہا جاتا ہے یہ کام کیسے کرتے ہیں یہ ڈیسٹ کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ بسکلی یہ بلڈ کے جو فریم ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ مانٹ کیا جاتا ہے آپ دیکھ ساتے ہیں یہ بول لگے ہوا ہے اور اس کی یہ ویر آپ دیکھ ساتے ہیں یہ ہیڈ ٹو ٹیل کریکٹڈ ہوتی ہے اور ہر اٹھارہ سے بیس میٹر دسٹنس پہ آپ کو یہ دیکھنے کو ملیں گے اور ان کی ویر ایک پل کار سچ سے دوسرے پل کار سچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے اور یہ سریز میں لگایا جاتے ہیں ان کا ایک ہی لوب بنا ہوا ہوتا ہے اور یہ کیوں لگایا جاتا ہے وہ ڈیسٹ کر لیتے ہیں بسکلی ہمارا سسٹم جب رننگ کنڈیشن میں ہوتا ہے ویلٹ ہماری چل رہی ہوتی ہے جب مٹیرل فلو یا نورمل کنڈیشن یا ایم پیٹی کنڈیشن میں چل رہی ہوتی ہے تو ان کیس کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے کوئی بھی حاصل ہو سکتا ہے تو اس کے تروں ہم اس کو ایمرجنسی بیلٹ کو سٹاپ کر سکتے ہیں اس کا دوسرا پرپس یہ ہوتا ہے کہ ان کیس اگر ہم نے کوئی اس کے اندر مینٹینس ایکٹیویٹی کروانی ہے کوئی رولر جو ہے وہ ریپلیسمنٹ کروانی ہے یا کوئی بھی ویلڈنگ کا یا ہوت ورک یا کوئی بھی اس کے اوپر ہم نے کام کروانا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو آپریٹ کر دیتے ہیں تاکہ مینٹینس آرام سے کی جا سکے ان کیس یہ نورمل کنڈیشن میں ہو اور کوئی بھی بندہ آکے اس کے اوپر ایکٹیویٹی کرنا شروع کر دیں مینٹینس کرنا شروع کر دیں اور اس کو پتا نہ ہو کہ یہ آپریٹ ہے یا ریسٹ کنڈیشن میں ہے تو ان کیس کوئی بھی آپریٹر یا کنٹرول روم سے اس کو اگر بیلڈ سسٹم کو چلا دیتا ہے تو یہ ایک حاصل کا سبب بن سکتا ہے اور جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے اس لئے کوئی بھی مینٹیننس ایکٹیویٹی کروانے کے لئے سب سے پہلے اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے چلیں ہم اس کے جو ورکنگ پرنسپل ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو لیور ہے یہ میڈ میں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے میڈ ڈریکشن میں ہے اور میڈ میں یہ نورمل ہوتا ہے جسے ری شیٹ بھی کہا جاتا ہے یہ لفٹ رائٹ دونوں طرف یہ موف کرتا ہے چلیں ہم آپ کو لفٹ رائٹ موف کرا کے دکھاتے ہیں پہلے جو ہم اس کو لفٹ موف کرتے ہیں دیشتے ہیں یہ آواز بھی آواز بھی آئے گی آپ کو اس کے اندر بسیکلی دو میکرو سوچل لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو لوپ میں ایک دوسرے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بسیکلی جیسے ہم اس کو آپریٹ کرتے ہیں تو الیکٹریکل اس کے جو کنیکشنز ہوتے ہیں وہ اندر سے اس کو ڈسٹنٹ کر دیتے ہیں تو اس کے جو پاور ہے وہ کٹ آف ہو جاتی ہے اور جیسے ہی ہم اس کو ری شیٹ کرتے ہیں تو اس کے جو پاور ہوتی ہے دوبارہ جو ہے ری شیٹ ہو جاتی ہے اور جو اندر جو سوچیز ہوتے ہیں وہ کنیکٹ ہو جاتی ہیں آپ اس میں یہ دیکھ ستے ہیں آپ اس کو دونوں اعتراف میں جو ہے موف کرایا جا سکتے ہیں یہ اپریٹ کنیشن ہے یہ ری شیٹ کنیشن ہے ٹھیک ہے؟ تو بسیکل اس کے اندر دو سوچت لگے ہوتے ہیں جو پاور کٹ آف کر آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ اور ریکنیکٹ کر آ رہے ہوتے ہیں اور اس کی اپنی سیفٹی کی بات کی جائے اگر تو یہ بسیکلہ یہ دفرنٹس ہوتے ہیں کہیں پہ IP62 لگا ہوتے ہیں کہیں پہ IP66 لگا ہوتے ہیں 68 لگا ہوتے ہیں تو یہ دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس جو لگا ہوا ہے IP65 لگا ہوا ہے ٹھیک ہے؟ یہ بسکلی وارٹر اور ڈسٹ پروف ہوتے ہیں یہ ڈسٹ آپ کو ندر آ رہی ہے اس کے اوپر ہم نے جو ہے لینر چڑھایا ہویا ہے ٹھیک ہے یہ بسکلی اوپن ایریا میں لگا ہویا ہے تو ہم بسکلی اس کی کلیننگ بھی کرواتے ہیں وارٹر کلیننگ ہوتی ہے ڈسٹ وارہ بھی ہوتی ہے تو اس کی جو ہم نے ایکسٹر جو ہے شیفٹی کی بھی یہ ہے اس وجہ سے اس کے اوپر کور چڑھایا ہویا ہے بہت ہی سیمپل اس کی ورکنگ ہے چلیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تینکیو